اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکہ یہ بھی بتایا گیا ان کتابوں میں کہ اس کے آگے کتنی شاخیں ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف زمانوں میں جب مختلف لوگوں سے ان کے تعلقات بندے تو پھر کیسے معاملہ پیش آیا مثال کے طور پر غوریوں کے زمانے میں پھر اس کے بعد مغلوں کے زمانے میں اسی طرح ان سے پہلے جو ہے مختلف اور لوگوں کے زمانے میں پھر انگریزوں کے زمانے میں پھر آج کے زمانے میں پارٹیشن سے پہلے پارٹیشن کے بعد یہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں کن کن قوموں سے ان کا تعلق جڑا اور کہاں کہاں کیا کیا معاملے ہوئے پھر آگے شجرہ نصب پھر افغانستان سے پاکستان اور پھر ہندوستان آپ سمجھ لیں کیسے آئے یعنی یوسف زئی ہندوستان کیسے آئے پھر بنگش ریاست کے بارے میں ان کے بارے میں آپ کو تفصیلات ملیں گی پھر ہزارہ میں پھر یہ سوات میں کیسے معاملہ ہوا مردان وغیرہ کے علاقے میں پھر آگے ان کا جو شجرہ ہے پھر اس کے اوپر بات ہوتی ہے مختلف ہے نا بھئی دیکھیں نا ملی زئی ہے شامی زئی ہے وسا خیل ہے سلطان خیل ہے نوری زئی ہے اسی طرح ایسوڑی زئی ہے اسی طرح اور بھی ہیں دولت زئی ہے اسماعیل زئی ہے بہت سارے ہیں اس کے اوپر پھر کئی سو صفحات کی پھر علمان مورخین نے کتابیں لکھی ہیں کہ تفصیلات ہیں اتنی ساری تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے لئے پھر بہت سارے دروز درکار ہوں گے تو پھر باقی جو ٹاپکس جن پر ہم بات کرتے ہیں وہ ایسی رہ جائیں گے تو میں آپ کو موٹی سی باتیں بتا دیتا ہوں کچھ بڑے بڑے پتھانی پشتون گروہ کی قبائل کی بات کروں گا پشتو بولنے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کے ان کا آپس میں لنک ضرور پیدا ہو جاتا ہے ہر بڑے قبیلے کے دو یا زیادہ خیل ہوتے ہیں جنہیں وہ تائفے بھی کہتے ہیں خیل پھر مختلف درجوں کی وسط کے مالک ہوتے ہیں پھر آگے جو خاندانی نظاموں میں بڑھ جاتے ہیں پھر ان میں کچھ زمنی حصے ہوتے ہیں جو خیل کہلاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کچھ اور کہلاتے ہیں لیکن این ممکن ہے کہ اس کی اور بھی آگے تفصیلات ہوں لیکن ہم ایک ایک تفصیل میں جانے کے بجائے اجمالی طور پر ان چیزوں کو دیکھیں گے مختصرا دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے تو یوسف زئی جو ہے یہ ایک سب سے بڑے قدیم ترین اور محذب ترین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے یوسف زئی اور ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے اس لئے آپ نے ان کے بارے میں جانا بھی ہو ان کے بارے میں سنا بھی ہو اور یہ اپنے نام کے ساتھ یوسف زئی کا استعمال بھی کرتے ہیں کم سے کم فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں میں یوسف زئی ہوں شاید سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو مورخین نے کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے اور وہ دیر کے علاقے میں اور سوات کے سنگلاک پہاڑوں میں ادھر بھی آباد ہیں اور میدانی علاقوں میں زرخیز علاقوں میں مردان میں بھی کافی موجود ہیں بعض تو کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکوں میں ہیں لاکوں میں تو اسی طرح آپ کو یہ جس طرح میدانی علاقوں میں ملیں گے ویسے پاڑی علاقوں میں ملیں گے تو پہاڑی میں دیر سوات بنیر باجوڑ اس کے کچھ حصوں کے علاوہ سندھ پار کے کوسیہ کے علاقے میں بھی رہتے ہیں اور اس طرح اور مختلف علاقوں میں بھی آکے آباد ہوئے دیر اور سوات اور مردان وغیرہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ سوات میں داخل ہوئے تو جو سوات کے مقامی لوگ تھے بعض مورخین کے نزدیک یہ ادھر دھکیل دیئے گئے یعنی اور ساؤت کی طرف دھکیل دیئے گئے کیونکہ یوسف زعی ایک تو طاقتور پاورفل قبیلہ بھی تھا اور تعداد میں بھی زیادہ تھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے یہ جو مختلف قبائلی نام ہے نا یوسف زعی کے اندر اس سے بھی آپ کو اپنے آپ کو انٹریڈیوز کراتے ہیں لیکن وہ جو پتھانے وہ سمجھتے ہیں اس کو جیسے دیر اور سوات کے اکو زعی ہو گئے اور یہ ملی زعی ہو گئے اچھا بونیر کے علیاز زعی ہو گئے اسی طرح کوسیہ کے عیسیٰ زعی ہو گئے وہ اس طرح بھی اپنے آپ کو انٹریڈیوز کراتے ہیں کبھی کبھی تو یہ جو میدانی یوسف زعی ہیں ان کو بعض اوقات مردان کہا جاتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ باوقار نام یوسف زعی سے پکارنا پسند کرتے ہیں پھر ان کے آگے پھر تین بڑے گروہ آپ نے اگر سنا ہو کمال زعی ہو گئے اما زعی ہو گئے بائی زعی ہو گئے تو یہ زلہ مردان کے یوسف زعی جو ہیں یہ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کہیں کہیں اور بھی ہیں جیسے دعوت زعی ہو گئے گگیانیوں ان کی بھی عبادی ہے اور بھی مختلف لوگوں کی عبادی ہیں لیکن یہاں پر یوسف زعیوں کی تعداد بھی کافی موجود ہے اور یوسف زعی جو ہوتے ہیں آپ کو بالخصوص میدانی علاقوں میں جہاں آپ کو جفاکش لوگ ہیں زراد کے کام میں نظر آئیں گے اور بڑے خوشوضہ ہوتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نسبتاً صاف سترے رہتے ہیں اور اپنے قبیلے پر بہت نازہ ہوتے ہیں اور پتھانوں کا انہیں آپ سمجھ لیں کہ نجیب ترین اشرافیہ جو ہے نا سمجھتے ہیں تو اب ان کے ہاں زمین کا جو روایتی نظام ہے اپنا قطع زمینی بھی ہوتا ہے اور قبائلی شاملات میں اس کا حصہ بھی ہوتا ہے اور کافی حد تک یہ اپنے روایات کو قائم رکھتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے جو زمیندار ہوتے ہیں ان کا بھی ایک الگ نظام ان کے ہاں ہوتا ہے اور پورا ایک سسٹم ہے اگر آپ ان رہیں تو آپ کو پتا چلے گا اس کی تفصیلات میں میں نہیں جاتا تو کئی لحاظ سے یوسف زعی پتھانوں کا ایک نمائندہ ترین قبیل آیا آپ یوں سمجھیں تحقیق چامل اس لئے میں آپ کو ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یوسف زعی پتھانوں کا ایک نمائندہ ترین قبیلہ اور کافی تعداد میں بھی موجود ہیں اچھا ان میں دو ایکسٹریمز بھی دیکھیا ہیں وہ لوگ جو شہر میں سٹل ہو گئے ہیں وہ بڑی اونچی پوزیشنز میں پہنچ گئے ہیں آپ انہیں بیوروکرائٹس بھی آپ دیکھیں گے اور بڑے عالی پوزیشنز میں بھی دیکھیں گے وہ پھر ایک ایچی زندگی گزارتے ہیں جو بالکل سرکاری نظم و نسق سے جو ہے وہ لگی بھی ہوتی اور دوسرے ایکسٹریم میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو یوسف زعی ہیں اور وہ قبائلی زندگی گزارتے ہیں تو بارال اللہ تعالی جو ہے وہ بہتری کرے انشاءاللہ تعالی بارال میرا آج کا درس یوسف زعی لوگوں کے متعلق بڑی مختصر سی معلومات آپ کو دینا تھا تاکہ ایک تھوڑا سا ایکسپوزر ہوتا ہے انسان کو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے پھر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو بہت تفصیلات جاننی ہیں تو ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جیسا ہے کتابیں یوسف زعی قوم کی سرگزش یہ خان روشن خان صاحب نے لکھی ہے وہ کتاب آپ پڑھیں تو اس کے اندر پھر آپ کو ان کی اور بہت تفصیل مل جائے گی یوسف زعی کی گگیانی کی ترقلانی کی محمد جائی کی دعوت جائی کی اور اس کے اندر بڑی کئی پانس سو صفحات ساڑھے پانس سو صفحات کے اوپر لکھی بھی وہ کتاب ہے دوبارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری